اسلام علیکم میں ہوں اکسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چنوید اکسا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ماروے بسکٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اسے چوکلیٹ بسکٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بلکل بیکری کی طرح کرسپی بن کا تیار ہوں گے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا انگریڈینٹ بتاؤں گے جس سے آپ کے بسکٹ جو ہے وہ بلکل بیکری کی طرح تیار ہوں گے اس لئے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکٹ نہیں کرنا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک کپ دیسی گھیر آپ اسے چاہے تو مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسے روم ٹپریچر پہ آنے دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے 3-4 کپ آئیسنگ شوگر یا پیسی ہوئی چینی اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ ایک دم فلفی ہو جائے یہ دیکھیں اسے بیٹ کرتے ہوئے تقریبا 2-3 منٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک دم فلفی ہو چکا ہے آپ نے صرف 2-3 منٹ کے لئے بیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون ونیلا کسٹر پاوڈر اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون ونیلا ایسنس اس کے جگہ آپ لائچی پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اسے پلین رہنے دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈے کی زردی اس میں سفیدی نہیں جائے گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے فولٹ کر لیں گے اس میں گھٹلیں نہیں بننی چاہیے جس طرح سے میں فولٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے فولٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اس میں باقی کا مہدہ ایڈ کریں گے اگر ہم مہدہ کو ٹیبل سپون میں مہیے کریں تو ایک کپ کے بنتے ہیں سولہ ٹیبل سپون اور تھری فوتھ کپ کے بنتے ہیں بارہ ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اسے ٹیبل سپون میں مہیے کر کے ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے اتنا گھننا ہے کہ یہ ایک دم سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہماری ڈو اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے دو حصہ میں تقسیم کر لیں گے اور ایک حصہ کو ہم لیڈر کر دیں گے اور جو ایک بچے کا ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دیکھانے کا چمچ آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنا بلکہ اسے تین بار ڈالنا ہے اور اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو رکھتا ہے کہ ڈوجو ہے تھوڑا سا بھربورہ سے تو آپ اس میں تھوڑا سا اینڈ بٹر شامل کر کے اچھے سی مکس کریں گے تو وہ ایک دم سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون اور کوکو پاورڈر شامل کریں گے وہ اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا چوکلٹ والا ڈو جو اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ لیں گے وانیلا والا ڈو اور اس کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں گے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اسے گول کرنا اس میں کچھ کریکس گرہ نہیں رہنے چاہیے اسی طرح سے سارے کے سارے بنائیں گے یہ دیکھیں وائٹ والی گولیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم اسی طرح سے چوکلٹ والا ڈو کی بھی بنائیں گے اسی طرح سے سارے کے سارے بنائیں گے یہ دیکھیں گولیاں جو اچھے سے تیار ہو چکی ہیں اب ہم تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے وائٹ والی گولی اور اسے سینٹر میں رکھیں گے اور اسے اچھے طرح سے گول کر لیں گے اور سائیڈوں پہ ہم یہ چوکلٹ والی جو ہے وہ لگا دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست پھول بن چکے ہیں اب ہم اسے توتھپک کی مدد سے اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے اس طرح سے ہم ڈیزائن بنائیں گے آپ نے گولی کو زیادہ پریس نہیں کرنا اب ہم اسے نائف کے مدد سے اٹھا لیں گے اگر آپ اسے ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے اور اب ہم اسے بیکنگ ٹری پہ رکھیں گے اسی طرح سے ہم وائٹ والا بھی بنائیں گے سینٹرے میں ہم چوکلٹ والی گولی رکھیں گے اور سائیڈوں پہ وانیلہ والی اور اسے سائیڈوں سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی تطپک سے ڈیزائن بنائیں گے اب اسے بھی نائف کے مدد سے اٹھا کے بیکنگ ٹری پہ رکھیں گے اور اسی طرح سے سارے کے سارے بنا لیں گے اب میں آپ کو ایک اور ڈیزائن کا بسکٹ بنا کر دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے وانیلہ والا ڈو یہ تھوڑا سا زیادہ لیں گے اور اسے ہاتھوں اور نائف کے مدد سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے لمبائی میں شیف دے دیں گے کچھ اس طرح سے اور اسے آپ نے سائیڈوں سے نائف کے مدد سے اس طرح سے ٹائپ کرنا ہے جیسے یہ ایک دم پرفیکٹ شیف میں آ جائے گا اب ہم اسے سینٹر سے کٹ کر لیں گے نائف جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے اور اسے سائیڈ پر کر دیں گے اب ہم اسی طرح سے چوکلیٹ والی ڈوکی بھی بنایں گے ہم اسے چوکلیٹ والی ڈوکی بھی بنایں گے دیکھیں یہ والی ڈو بھی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے بھی سینٹر سے نائف کے مدد سے کٹ کر لیں گے اور اسے سائیڈ پر کر دیں گے آپ نے اسے احتیاط سے سائیڈ پر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے اب ہم یہاں پر لیں گے ونیلہ والا اور اسے چوکلیٹ والے کے ساتھ رکھ دیں گے اور اسے اچھے سے ٹائپ کریں گے تاکہ یہ آپس میں مرج ہو جائیں اب ہم ونیلہ والے لیں گے اور اسے چوکلیٹ والے کے اوپر رکھ دیں گے اور چوکلیٹ والے کو ونیلہ کے اوپر اور اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اب ہم اسے کٹ کریں گے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کارنے زیادہ بڑے نہیں کرنے اگر آپ چاہے تو اسے اس طرح سے بھی بیک کر کے بسکٹ بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اسے ہاتھ کے مدد سے پریس کروں گی آپ نے پہلے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے گول شیپ دینی اور پھر دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے گول گول گھما کر اس طرح سے بنا لینا ہے اور اسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بسکٹ جو ہے تیار ہو چکے ہم اس طرح سے سارے کے سارے بنا لیں گے اور اسے ٹری پہ رکھ دیں گے اب ہم کڑائی کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے احتیмы پانچ منٹ کے لئے یہاں پہ ہمینے لیے کڑائی اس میں رکھیں گے یہ سٹینڈ اور اسے کور کر دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے اور اسے اچھے سا پری ہیٹ ہونے دیں گے یہ دیکھیں کہ کڑائی جو اچھے سا پری ہیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم بسکٹ باری ٹری کو اس میں رکھ دیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے 20 سے پچیس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ بیک کریں گے 20 سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے ہم اسے توتھ پک کی مدد سے چیک کریں گے جس طرح سے کیک کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں توتھ پک جو ہے بلکل ساف آئی ہے اس کا مطلب بسکٹ جو ہے وہ بیک ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں آپ نے اسے گرم گرم نہیں نکالنا ورنہ اس میں نمی جو وہ باقی رہ جائے گی یہ دیکھیں بسکٹ جو اچھے طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں میں آپ کو چیک کرواتیوں کہ یہ کیسا بنائے یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ کلر آیا ہے یہ دیکھیں ایک دم کرسپی بنیا ہے اور اندر سر بلکل بھی کچھا نہیں ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کے بسکٹ جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ بنیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھی بل لائکن کو پریس کر کے نوٹفکیشنز کو آن کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا لاحفیز